بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے یہ میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ اپنی زندگیوں میں خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین اچھا جی تو میں نے پچھلے فلاغ میں اپنے گھر کی شفٹنگ آپ سے شیئر کی تھی کہ میں گھر شفٹ کر رہی ہوں تو اب آلموسٹ ہماری شفٹنگ بھی ہو گئی اور سیٹنگ بھی ہو گئی ہے الحمدللہ سبائی وغیرہ ہو گئی ہے فرنیچر وغیرہ جہاں جہاں رکھنا تا میں رکھ دیا ہے اور باقی کام بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھی چلتے رہیں گے تو کھانا پکانا ساتھی بہت ضروری ہو جاتا ہے تو میں آج بنا رہی ہوں بہت ہی انسٹنٹ چکن کڑاہی بہت ہی جلدی بنے گی اور بہت ہی سادہ طریقے سے بنا رہی ہوں ایک کلو چکن میں نے کڑاہی میں دھو کر ڈال دیا ہے اور ابھی چولے پہ بھی کچھ نہیں رکھا تین عدد پیاز میں نے کٹ کر لیا ہے اور تھوڑا سا اس میں میں اترک ڈالوں گی اور دو تین ٹیماتر ہے میرے پاس بہت ہی سادہ طریقے سے بنا رہی ہوں کڑاہی میں میں نے ٹیماتر پیاز اور چکن ڈال دیا ہے ساتھی تھوڑا سا آئل بھی ڈال دیا ہے حسب ضرورت اور تھوڑی سی میں نے ثابتکاری مرچیں ڈالی ہیں اور نمک حسب ضائقہ اور تھوڑی سی میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ڈالی ہے ایک سے ڈیڑھ چمچ اور اسے میڈیم فلیمر پکنے کے لیے رکھ دیا ہے دس منٹ کے لیے جب تک چکن پک رہا ہے دس منٹ میں گلے گا تو میں نے کچھ چیزیں سٹور سے منگائی تھی تو میں نے سوچا میں یہ سمیٹ لیتی ہوں کیونکہ میرا کچن نیا ہے تو سب کچھ ہی تقریباً ختم ہوا ہوا تھا ایک طرح نئے سرے سے ہی سب کچھ منگایا ہے تو کافی ٹائم لگ جاتا ہے یہ چیزیں سمیٹنے میں بھی تو ابھی تو تھوڑی سی چیزیں آئیں ہیں کچھ ڈالے وغیرہ آئل چینی پتی عام استعمال کی چیزیں میں نے بھی منگائی ہیں تو ابھی تو اور بہت کچھ آئے گا ہے انشاءاللہ تعالی کیونکہ یہ ایک چیز نہیں ہوتی کچھن میں کافی کچھ ہوتا ہے ہمیں جو نظر نہیں بھی آ رہا ہوتا روز مرہ استعمال میں تو خیر نئے سرے سے سیٹنگ میں ٹائم تو لگی جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں سمیٹوں گے اور یہ ساری دالیں وغیرہ میں جار میں ڈال کے رکھوں گے ابھی کیونکہ مجھے جار میں ڈال کے رکھنا اچھا لگتا ہے تو ان سارے کاموں میں مجھے بہت دیر لگ جانی تھی اسی وجہ سے میں نے اپنے گڑائی بہت ہی ساتھ طریقے سے چڑھائی ہے اور بھی اسے دس منٹ ہو گئے ہیں چکن گرل رہا ہے تو میں نے یہ سارا اتنی دن میں شاپر خالی کر لیا ہے تو اب اسے میں جار وغیرہ میں ڈالوں گی ڈالوں کو تو یہ ٹوٹپکس وغیرہ بھی ہر چیز گھر میں ہے ہر چیز ہی کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک یہ میں نے دس منٹ بھی منگائی ہے اور سابندانی بھی آئی ہے دیکھیں لگے گی کیسے یہ اور یہ بیلنا بہت اچھا لگا مجھے یہ اتنا بڑا ہے لیکن بہت ہی لائٹ ویٹ ہے اس کا اور بہت اچھا مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا پکڑ کے تو دیکھیں اسے ٹوٹی کیسے بنے گی ابھی نیا ہے یہ تو اب یہ میں نے ساری جار میں ڈال کے رکھوں گی تو جب بھی میں جاتی ہوں گروسری کرنے تو میں ضرور چائے کی پتی کا یہ جار ضرور لے لیتی ہوں اس طرح کیونکہ یہ بات میں یوز ہو جاتے ہیں دالوں وغیرہ میں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں یہ تو اس میں ایزی رہتا ہے استعمال کرنا تو میں نے کافی سارے یہ جمع کر لیا ہیں تو بچے مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ آپ تو بس ڈبوں سے گھیلتی رہتی ہیں تو مجھے اس طرح بہت اچھا لگتا ساری چیزیں سیٹنگ میں ہو تو جتنا کچن اچھا ہو ویل سیٹ ہو تو اتنا یہ کام کر کے مزہ بھی آتا ہے کچن میں تو یہاں میں نے اپنی دالیں وغیرہ سارے یہ سیٹ کر کے رکھ لی ہیں تو ایک کام میرا یہاں پر فارغ ہو گیا ہے دل تھوڑا سا مطمئن ہو گیا ہے کہ کچھ میں نے کر لیا ہے آج تو چلے یہ ہو گئے ہماری سیٹنگ پوری اور اب ہم دوبارہ سے اپنے کڑائی کی طرف چلتے ہیں یہاں پر دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں چکن پک رہا ہے تو تقریباً چکن گل چکا ہے اچھی طرح سے پانی ٹیمارٹر نے پیاز نے اپنے اچھی طرح چھوڑ دیا ہے تو اب اسے ہائی فلیم کر کے ہمیں اس کا پانی خوشک کرنا ہے بس اور ساتھ تھوڑا سا یہ ٹیمارٹر کو میں میش کرتوں گی اور تھوڑا سا میں نے اترک جوڈین کٹ کاٹنا ہے اور یہاں پر تھوڑی سی ہری مرچیں ڈالوں گے یہ بہت اچھی لگتی ہے تو نمک میں چاہب اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے اور تھوڑی سی بہنے یہاں پر کاری مرچیں تقریباً ایک جائے کا چمچ لے کے اسے موٹا موٹا کوٹ لیا ہے کیونکہ اسے کڑائی کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جائے گا اینٹ میں میں ڈالوں گی اب اس کے اچھی طرح سے بھنائی کریں گے اور پانی سارا خوشک کریں گے تو پانی اور موسٹ خوشک ہو گیا ہے اور تو میں نے یہ کٹ لگا کر ہری مرچیں اس میں ڈال دی ہے اس سے پھر ٹیسٹ اس کا بہت بڑھ جائے گا تو یہ بہت ہی جلدی بننے میں ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اسے ٹرائے ضرور کیجئے گا تو میں نے یہ جو موٹی موٹی دردر اسی کوٹی تکالی مرچ وہ بھی اس میں اس وقت ایڈ کر دی ہے ایک دو منٹ رہتے ہیں ابھی اس کے بنائی میں تو ساتھ ہی میں نے ڈال دی ہے اور ساتھ ہی ادرک ڈال دیا ہے اور اب اس میں ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈال دیں گے تو یہ ہماری تقریباً تیار ہو گئی ہے کڑھائی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار اور بہت ہی جھٹ پر تیار ہوئی ہے تو اب اس کی بنائی آپ نے اچھی طرح کرنی ہے اس کا آئل سارا سیپریٹ ہو جائے اور ہر چیز اس میں مکس ہو جائے تو بس یہ ہماری تیار ہے آپ بھی اس طرح بنائیے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے میں اپنا بلوگ اس دعا کے ساتھ کہہ اللہ تعالی ہم سب کے رسمن برکت عطا فرمائے آمین سم آمین اپنا بلوگ ختم کرتی ہوں پھر ملوں گی نیکسٹ بلوگ میں اس میں بہت کچھ آپ سے شیئر کرنا ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا پھر مٹھوں گی کسی اور نئے ریسپی کے ساتھ یا کسی نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ